اسلام علیکم ویلکم بیک میر چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ ہیں آپ کے سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے اپنے گروہ میں خوش ہوں گے آباد ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ لوگوں کو خوش اور آباد رکھیں آمین سم آمین اور آج جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں میں روڈ ٹرپ اور روڈ ٹرپ میں یہ ہے جی سپو کا ٹائم اور یہ دقریبا چھے بجے ہیں اور چھے بجے سے پہلے کا ٹائم ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا بھی ہوئے سورج بھی نکل رہا ہے اور بلکل جو ہے وہ سڑک خالی ہے کوئی اس پر ٹرافک نہیں ہے کیونکہ صبح صبح کا ٹائم تھا اور یہ ایک کلپ بھی تھوڑا سا پرانا کلپ ہے رمضان کا کلپ ہے اور رمضان میں جو ہے وہ صبح کا ٹائم ہے یہ اور سورج نکل رہا ہے اور ماشاءاللہ ستہا پیارا لگ رہا ہے اور یہی وہ چیز ہوتی ہے وہی ہوتے ہیں منظر ہوتے جو ہم اپنی ایک بیزی لائف میں اس کو مس کر دیتے ہیں ہمارا پاس تنہا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھ پائیں یا ان پر ہم لوگ جو ہے وہ تھوڑا سا ٹائم سپنڈ کر پائیں ان کو دیکھتے ہوئے یا ان کے ساتھ تو یہ دیکھیں مطلب کہ صبح کا ٹائم اتنا پیارا ویو ہے اور ساتھ میں دوسری سائیڈ پر نہر ہے تو نہر پہ بھی جو ہے نہر کا ویو بھی سی طرح کی ہے ابھی دھوپ نہیں نکلی ابھی سورج نکل رہا ہے اور بڑا لائٹ سے اس کی جو ہے نا وہ شوائیں ہیں ابھی اور یہ میں نے بتایا نا تھوڑا سپرانہ کلپ ہے تو اس لئے گندم ابھی یہاں پہ کاٹنے والی کھڑی ہے کافی جوگوں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی جوگوں پہ جو ہے وہ کچھ لوگوں نے کاٹی ہوئی ہے اس کو باندھا ہوا ہے اور کہیں پہ بہت سی جوگوں پہ پہ کھڑی ہے اب تو جو ہے وہ بہت زیادہ لوگوں نے تقریبا جو ہے وہ اٹھا لی ہوئی ہے گندم مطلب کاٹ لی ہوئی ہے اور دانے مگرہ نکال کے گندم نکال کے لے کے میں تو ابھی بہت کم رہ گیا تو یہ ابھی تھوڑا سا یہاں پہ تھی پرانہ کلپ ہے اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس دن کا کلپ ہے جس دن میرے اببو کی دیت ہوئی ہے تو ہم لوگ ویسے ہی صبح صبح گئے تھے وہاں پہ ہمارا کوئی فارم ہے ہمارا وہاں پہ تو اس وقت سے ہم وہاں گئے تھے ہمارا کوئی راتہ نہیں تھا جانے کا تو بس یہ اس دن کی کچھ یادیں ہیں اور یہاں پہ ہم لوگ آئے تو ایک یہ بہت پیاری سی بکری چھوٹ چھوٹے بچے اس کو کھانک لہا رہے تھا اس کو باندھا ہوا تھا یہ مجھے بڑی اچھی لگی تو میں ان کو کہہ رہی تھی کہ آپ لوگوں نے اس کو کیوں باندھا ہوا ہے تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بھاگ جاتی ہے بلکہ باندھا نے ایک بھائی نے پکڑا ہوا تھا ایک اس کو کھانک لہا رہا تھا اور یہاں پہ میں آپ کے ساتھ تھوڑا سی ویڈیو گریپ شیئر کر رہی ہوں کیونکہ آل جو ہے نا وہ مجھے اپنا یہ ہمارا ایک ڈاک تھا تو یہ بڑا یاد آ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ چلو میں آپ کے ساتھ اس کے تھوڑا سی جو ہے وہ یادیں شیئر کرتی ہیں اس کا نام ٹائسن تھا اور یہ پوڑل پپی تھا اور بلکہ چھوٹا سا پپی تھا جب ہمارے پاس آیا تھا اور یہاں پہ ماشاءاللہ کافی بڑا ہو گئے لیکن اس پپی کی ہائٹ بڑی نہیں ہوتی ہے یہ چھوٹی ہائٹ کے ہوتے ہیں اور ان کے جو بال ہوتے ہیں وہ کافی لمبے ہوتے ہیں پورے فیس پہ بھی بال ہوتے ہیں اور واقعی بھی لیکن یہ جو ان کے بھی چھوٹا تھا تو دو تین مانگا تھا تو ابھی اس کے اتنے زیادہ بال نہیں آئے تھے اب تو یہ ماشاءاللہ سے بڑا ہو گیا ہوگا اور جو ہے وہ جب ہمارے پاس آیا تھا تو بلکہ چھوٹا سا تھا یہ میں آپ کے ساتھ اس کی کچھ پچھلز شیئر کرتی ہوئی ہے جب بلکہ چھوٹا سا تھا یہ تب کی پچھر ہے اس کی تقریباً ایک دو ماہ کا تھا جب یہ اس کی پچھر ہے اور یہ تو بلکہ جب بھی ہمارے پاس آیا تھا اس سے پر نیکس ٹیک کی پچھر ہے اور یہ اب تو کافی بڑھا ہو گیا ہوگا ہم نے کسی کو دے دیا ہم اس کو نہیں رکھنے پائے تو ابھی جب اس کی کوئی نیو ویڈیو آئی یا پھر نیو پیچھر آئی تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کروں گی یہ تھوڑے سی میموریز تھی ٹائسن کی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں اور آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے انجوائی کیا ہوگا آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو چلے گئے تو لائک لازمی کریں گے کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا اور تھانکس فور ووچنگ میں ملوں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ فیز